ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دوبیاز کچن میں آج میں بنانے والی ہوں آلو کی ٹکی چاٹ آلو کی ٹکی چاٹ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ تین آلو لیا ہے جن کو کی میں نے پہلے سے اُبال لیا تھا اور اُبال لیا تھا اور اُبال کر ان کو اس طریقے سے چھیل لیا ہے اب سب سے پہلے ہم ان آلو کو کرش کر لیں گے آپ چاہے تو ان کو قدو کس کر سکتے ہیں اور چاہے تو ہاتھوں سے ہی اس طرح سے کرش کر سکتے ہیں آپ کو صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ ان آلو کو جب اگر ہاتھ سے اس طریقے سے کرش کر رہے ہیں تو ان کو بہت اچھے سے کرش کریں یہ اس طریقے سے اس میں گھٹلیاں نہ رہیں ان کو بہت ہی پروپر طریقے سے آپ کرش کرنے بہت اچھے سے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ کو صحیح صحیح سے کرنا ہے نہیں تو ٹکی جو ہے وہ صحیح سے نہیں بنے گی ہماری ان کو ایسے دوا دوا کر اچھے سے کرش کر لیں گے آلو جو ہے یہ ہمارے ایسے کرش ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اس میں چھوٹی چھوٹی سی گھٹلیاں باقی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس میں اب اتنا کرش کرنے کے بعد ہی بس اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک نمک میرے یہاں پر آدھا چھوٹا چمچ لیا ہے تو آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنے آپ کے آلو ہاں اس حساب سے نمک لے لیں اس میں کوئی بہت زیادہ میزرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے ملائیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ دو چمچ لیا ہے یہ میں نے کورن سٹارچ یہ بھی ہم اس میں ڈال لیں گے اور اسے ڈالنے کے بعد ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو ملائیں گے کورن سٹارچ جو ہے یہ ہماری ٹکی کو کرسپی بھی بناے گا اور یہ جو آلو ہیں ہمارے ان کو جوڑنے کا کام کرے گا جس سے کہ ہماری ٹکی بن پائے گی اور یہ کرسپی بنائے گا بہت اچھے سے انہیں مکس کر لیں کورن سٹارچ ڈالنے کے بعد ہمارے جو یہ آلو تھے یہ اس طرح سے اچھے سے اس میں ملانے کے بعد اس طریقے سے بن گیا ہے یہ دیکھئے گھتے ہوئے آٹے کی طرح ہو گیا ہے یہ ڈو تو اب ہم اس کو ٹکی بنائیں گے ہمارا ڈو تو تیار ہو گیا تھا تو آئیے اب اس کی ٹکی بنانا شروع کرتے ہیں آپ اپنے حساب سے چھوٹی یا بڑی جیسی بھی بنانا چاہیں اس حساب سے اس میں سے چھوٹا بڑا بال بنا کر کے اس کی ٹکی بنا سکتے ہیں یہ میں نے ایک میڈیوم سائز رکھا ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو کرتے جائیں ٹکی بناتے ہوئے اس چیز کا دیان رکھیں کہ یہ آلو کی ٹکی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ باریک نہیں ہوتی ہے اور کناروں پر سے بھی وہ ایک برابر ہی ہوتی ہے ہم کواب وغیرہ اور چیز کچھ بناتے ہیں تو کچھ چیز ہے کناروں پر سے بہت باریک بنائیں جاتی ہیں لیکن آلو کی جو ٹکی ہے یہ ایک برابر ہی بنائیں جاتی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے کر کے یہ دیکھئے یہ ٹکی بن گئی ہے ہماری اور اسی طریقے سے ہم اپنی ساری ٹکی بنائیں گے یہ دیکھئے ہم نے ساری جو اپنی ٹکی تھی اس طریقے سے بنا لی ہے ان کو بنا کے رکھ لی ہے سب کو ایک ساتھ اور اب ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے اگر ٹکی بناتے ہوئے آپ کو یہ ہاتھ پر چھپکتی ہیں تو آپ ہلکا سا ہاتھ پر پانی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تیل میں نے گھرم کرنے کے لیے اس میں ایک چمچ ڈال کر رکھ دیا ہے پین میں تو یہ میں نے پہلے ہی گھرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب آنچ کو ہم یہاں پر کر دیتے ہیں کم اور دھیرے دھیرے سے ہم اس میں یہ ایک ایک جو ہماری ٹکی ہے یہ اٹھا کر ایسے رکھتے جائیں گے اس میں آپ کو آنچ کو یہاں پر دھیما ہی رکھنا ہے کیونکہ آلو جو ہیں وہ ہمارے اور ہمیں ٹککی کو یہاں پر کرسپی بنانا ہے تو تیز آج پر نہیں کرنا ہے نہیں تو ہماری ٹککی جو ہے وہ جل جائے گی ہمیں اس کو دھیمی دھیمی آج پر ہی دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن کرنا ہے دھیمی آج پر یہ کرسپی ہوگی تو جب یہ ایک سائٹ سے ہو جائیں گی تب ہم اس کو پلٹ دیں گے ٹککی کو اب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گئی ہے یا نہیں یہ دیکھئے یہ ابھی ایسی ہوئی ہے لیکن ہمیں اس کو اور تھوڑی سی براؤن کرنی ہے ادھر سائٹ سے جب یہ ہو جائے گی دوسری تب ہم اس کو پھر سے پلٹ دیں گے یہ جتنی سیکھی ہے ہمیں اس کو اس سے تھوڑا زیادہ سیکھنی ہے لیکن یہ ہونے لگی ہے یہ دیکھئے اسی طریقے سے دھیمی دھیمی آج پر یہ کرسپی ہوتی جائیں گی ٹککی کو اب ہم پھر سے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ یہ دوسری سائٹ سے کیسی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ ادھر سے ایسی ہو گئی ہماری ٹککی تو اس کو دوسری سائٹ سے بھی ہم اور کر دیتے ہیں ہلکا سا یہ بھی ہلکی ہے تو اسی طرح سے پلٹ پلٹ کر دھیان رکھیں کہ دونوں سائٹ سے ٹککی جو ہے ہماری وہ اچھے سے ہو جائے اور ہلکی ہی آج رکھیں تاکہ یہ کرسپی بھی ہوتی رہے یہ ٹککی جو ہے ہماری یہ دونوں سائٹ سے ایسے ہو گئی ہے دیکھئے گولڈن براؤن ہو گئی ہے یہ اچھا سا کلر آ گیا ہے تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں یہ ہو چکی ہے بس ان کو ہم نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس میں تیل تو ہمارا ہے ہی اور بس اس میں ہی ہوں باقی کی جو اور ہماری ٹککی ہیں وہ بھی ڈال لیں گے اور ان کو بھی دھیمی دھیمی آج پر یہ گولڈن براؤن کریں گے یہ ٹککی تو ہماری دیکھئے تیار ہوئی گئی تھی کرسپی بن کر تو اب ہم ان کی ٹککی کی چاٹ بناتے ہیں چاٹ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ برتن لے کر اس میں ہم اس طرح سے ٹککی رکھیں گے اور سب سے پہلے میں اس پر ڈال رہی ہوں یہاں پر دہی جو کی میں نے گھر کی جمعی ہوئی میں نے دہی لی ہے یہاں پر تو آپ بھی گھر کی جمع ہوئی دہی کا استعمال کریں دہی ڈالنے کے بعد میں اس پر یہاں پر یہ املی کی گھٹی میٹی چٹنی ڈال رہی ہوں یہ چٹنی جو ہے یہ بھی میں نے گھڑ اور ایملی کی چٹنی جو گھر میں ہم بناتے ہیں وہ بنای ہوئی ہے تو یہ چٹنی اس پر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس پر ڈالیں گے ہری چٹنی یہ ایک چمچ بھر گھری میں نے یہاں پر اس پر یہ ہری چٹنی ڈال دی ہے ایک چٹکی اب ہم اس پر ڈال دیں گے بھونے ہوئے زیرے کا جو ہم نے پاورڈر بنایا ہوئے زیرے کو تبے پر بھون کر کے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے وہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے ہلکی سی لال مرچ بہت معمولی سی اور ہلکا سا ہم ڈالیں گے یہاں پر کالا نمہ تو دیکھئے فرینز یہ جو ہماری آلو کی ٹکی چاٹ ہے یہ بن کر تیار ہے ایک دم چٹ پٹی اور کرسپی آلو کی ٹکی چاٹ تو آپ اس کو ضرور سے بنایے گا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسی بھی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا با بائی